اور جن لوگوں نے رام کو ہی اپیکسٹ کر دیا تھا اور جن لوگوں نے بھگوان رام کے ستتو پر ہی پرسن کھڑا کیے تھے وہ کیول بھگوان رام کی ہی بھگوان رام کے ہی ستتو پر پرسن نہیں کھڑا کر رہے تھے وہ سناتن دھرم کے ستتو پر پرسن کھڑا کرتے تھے ہم نے جو کہا یہ دول انجن کی سرکار نے جو کہا تھا وہ تو کر کے دکھا دیا اب ایوڈھیا کی باری ہے ایوڈھیا کو پھر سے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی باری ہے اور یاد رکھنا یہ ماں سیتا کی اگنی پر ایک سا بار بار یہ بار بار نہیں ہونی چاہیے ہمیں اس ابھی ساپ سے نکلنا ہی ہوگا ایوڈھیا کو بھاتی اور دیدی روت دینا ہی ہوگا بین اور بھائیوں یہ سچ مچ ہمارے لئے اتیانت آلادھت کرنے والا چھڑ ہے یاد کریے آج سے آٹھ ورس پور یہ آٹھوان سنسکڑ ہے بیپوتسو کا اور پرثم سنسکڑ میں جو ہم لوگ آئے تھے رام کتھا منڈب بھی چھوٹا تھا بھیڑ میں اتسا تھا لیکن ایک ہی سور گونستا تھا اور وہ سور ایک ہی گونج رہا تھا ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا وہ نعرہ تھا چاہے وہاں سنتوں کی اور سے چاہے وہاں بھکتوں کی اور سے ایک ہی نعرہ تھا کہ یوگی جی ایک کام کرو مندر کا نرمان کرو ایک ہی سور گونج رہا تھا اور میں نے ان کو سمیہ کہا تھا بسواز کریے بسواز کریے یہ جو دیپ آپ کے دورا جلائے جائیں گے کیوں اور دیپ نہیں ہے یہ سناتن دھرم کا بسواز ہے پڑو رام کی گرپا وسیہ برسے گی پانچ سو ورسوں کے بعد وہ اپنے دھرہ دھام پر اپنے کاج کو پرارم کرنے کے لئے وسیہ گرپا برسائیں گے آپ کاری کریے گرپا بھگوان کی اپنے آپ برسنے والی ہے اور ہم سب آبھاری ہیں پردھان منتری موڈی جی کے جس آیوک دھیا میں دوہجار سترہ کے پہلے بجلی نہیں ملتی تھی یہاں کی سڑکوں کی ستی تھی یہاں کے گھاٹوں کی ستی یہاں کے مٹھ اور مندروں کی ستی اور جن لوگوں نے رام کو ہی اپیکشت کر دیا تھا اور جن لوگوں نے بھگوان رام کے سترطوں پر ہی پرسن کھڑا کیے تھے وہ کیول بھگوان رام کی ہی بھگوان رام کے ہی سترطوں پر پرسن نہیں کھڑا کر رہے تھے وہ سناتن دھرم کے ستیتوں پر پرسن کھڑا کرتے تھے وہ آپ کے ستیتوں پر پرسن کھڑا کرتے تھے پرسن وہ آپ کی وراثت پر پرسن کھڑا کرتے تھے لیکن کتنا سدا سہتا ہے ہماری سدا سہتا ہی سمجھو لیکن آپ کی سدا سہتا بیرودی کو کائرتہ نظر نہیں آنی چاہیے اور اسی لئے میں کہنے کے لئے آیا ہوں آپ سے آج آپ نے دوہزار سترہ کے بعد جو بھی کہا وہ آیدھا کے اندر ہو کر کے رہا ہے ہم لوگوں نے کہا تھا آپ نے کہا تھا سترہ میں کہا تھا اسی منج پر اس سمجھے کہا تھا پج سنتوں کی پستیتے میں کہا تھا کہ یوگی جی ایک کام کرو مندر کا نرمان کرو بہن اور بھائیوں مندر کا نرمان تو ہو گیا ہے رام للا بھی براجمان ہو گیا ہے آج ہمارا عیدیا دھام جو بھی آتا ہے میں نے بائیس جنوری کو دریس سے دیکھا ہے تیئیس جنوری کو میں نے وہ دریس سے دیکھا ہے جب دیس بھر سے آئے وے سرلالو عیدیا میں بھگوان رام کے مندر کا درسن کرتے تھے ان کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کوئی پیلر کو پکڑ کر کے آنسو بہاتا تھا اور کوئی جمین پہ لیٹ کر کے بھگوان کو بھی دندوت کرتا تھا ان کے سامنے سیسنو آتا تھا لیکن اپنے اسرو بہا کر کے خوشیوں کو بھی اجاگر کرتا تھا بہن اور بھائیوں وہ سبی دریس سے میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے ایودھیا کے اندر دیکھے ہیں اور میں نے ان لوگوں کے بھی کالے کارنا میں دیکھے ہیں جنہوں نے رام بھکتوں کے لہو سے ایودھیا کو اور سریو میہ کو لہولوہان کیا تھا وہ دریس سے بھی ہم لوگوں نے ایودھیا کے اندر دیکھا ہے اور اسی لئے میں آپ کو احساس کرانے کے لئے آیا ہوا جائے ہم نے جو کہا یہ ڈبل انجن کی سرکار نے جو کہا تھا وہ تو کر کے دکھا دیا اب ایودھیا کی باری ہے ایودھیا کو پھر سے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی باری ہے اور یاد رکھنا یہ ماں سیتا کی اگنی پر ایک سا بار بار یہ بار بار نہیں ہونی چاہیے ہمیں اس ابھی ساپ سے نکلنا ہی ہوگا ایودھیا کو بھتے اور دیتے روح دینا ہی ہوگا اس کے لئے ایودھیا آوازیوں کو ایک بار پھر سے آگے آنا ہوگا اور اسی کے لئے آج ہم آپ کو احساس کرانے کے لئے ہیں یہ جو کارک کرم اتنی بھتے روح میں یہاں پر آئی جیت ہو رہے ہیں یہ جو سروب ہے ایودھیا کا یہ بدلاوہ سروب از دنیا کو اپنی اورا کرسی کر رہا ہے کوئی سوچتا تھا آئیودھیا میں چار لین کی سڑکیں ہوں گی دھرم پت کے نام پر ہوں گی رام پت کے نام پر ہوں گی بھکتی پت کے نام پر ہوں گی جنم بھومی پت کے نام پر ہوں گی کوئی جانتا تھا اتنے فلائیوں پر آئیودھیا کے اندر بنیں گے کوئی کبھی کلپنا کرتا تھا کہ آئیودھیا جہاں چار گھنٹے پانچ گھنٹے بجلی نہیں ملتی تھی جو لوگ آپ کو بجلی کے لیے ترس آتے تھے سڑی وی گرمی میں ترسنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے وہ آج وہ بھی آج رام کی دعائی دے رہے ہیں جو لوگ رام جی کی پیڑی میں سڑے وی جن میں آپ کو سنان کرنے کے لیے مجبور کر دیتے تھے وہ بھی آج ایوتھے آ کر کے اپنا تال ٹھوکنا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے تو رام جی کی پیڑی کو ایسا بنا دیا ایک طرف سے آت پانی آتا ہے اور دوسری اور تک دوسری اور نکل جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہر دوار کی رام جی کی پیڑی آج ہر جی کی پیڑی بن کر کے یہاں کے بھکتوں کو تار رہی ہو آج ایوتھیا کو دیش کی پہلی سولر سٹی بنا دیا گیا ہے نمانی گنگے میں ابھی رل گنگا نرمل گنگا کا کام ہو رہا ہے ہر گھر نل کی یوزنہ کے ماتیم سے ہر گھر میں سدھ پیجل پلپد کروانے کا کارے بھی ہو رہا ہے بین اور بھائیوں سواستے کے لیے سکسا کے لیے بکاس کے لیے روزگار کے لیے اور سرکسا کے لیے تو کہنا ہی کیا ہے بڑے بڑے گنڈے اور تردانت ماپیاؤں کے اوپر جب بزرنگ بھلی کی گدہ چلتی ہے تو وہ بھی ویسے ہی تڑپتے ہیں جیسے کھر اور دوسرن تڑپتے ہوئے مارے گئے تھے اور اس لیے بہن اور بھائیوں ہم سب کا سنکلپ ہونا چاہیے یہ سروات ہے سروات اور اس سروات کو منجل تک پہنچانا ہے منجل کا لقص ہے پدھان منطری موڈی جنہیں آپ سب کے سامنے دیا ہے اور منجل کا لقص ہے دوہجار سینتالیس میں جب دیس اپنی آجادی کا ستابدی مہتسوں منائے تب کیسا بھارت ہو جیسے ایودیا ہے ایسے ہی کاسی میں بھی دکھنا چاہیے ایسے ہی مترہ میں بھی دکھنا چاہیے بولے برندہ ون بہاری لال کے اور ایسے ہی کاسی میں بھی ہو ہر ہر مہا دیو کے گنجائے مان سے کاسی بابا بشونار دھام بھی پونجنا چاہیے جسے دیپوتسوں کے کارکرم کو دنیا کی صدی کی سب سے بڑی مہاماری کرونا نہیں روک پائی اس بار کیسے ہوگا پروہ نے اپنی لیلا دکھائی اس بار بھی ہم سب یہاں پر پستیت ہو گئے مہا دیو کے مہا دیو کے لیے مہا دیو کے لیے